اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نہیں دکھاتے تھے ہم انہیں کوئی نشانی مگر یہ کہ وہ اس کی بہن سے زیادہ بڑی ہوتی تھی وہ جو سات نشانی اور دکھائی گئیں کہ کبھی خون کی بارش ہو رہی ہے کبھی وہ جو چچنیاں اور کھٹمل جو ہیں کمل ان کا عضاب آ گیا ہے کبھی وہ قہد پڑ گیا ہے وغیرہ وغیرہ تو بڑی سے بڑی ایک کے بعد اس سے بڑی اس کے بعد اس سے بڑی نشانی ہم دکھاتے رہے وَأَخَزْنَهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم انہیں پکر کے رہے اس عذاب کے ذریعے سے یہ عذاب الادنہ جو سورہ سجدہ میں ہم نے پڑھا تھا فَلَنُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَذْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تو چھوٹے چھوٹے عذاب جو آتے ہیں لَعَلْ لَهُمْ يَرْجِعُونَ وہی الفاظ یہاں بھی آگئے تاکہ وہ باز آجائیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ دُولَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكْ یہ سورہ عراف میں یہ پورا واقعہ آ چکا ہے اور وہ کہتے تھے اے جادوگر ذرا پکار تو سیئے اپنے رب کو دعا تو کر جو تیرا اس کے پاس اس کے ساتھ کوئی عہد ہے تو اس کے حوالے سے اِنَّنَا لَمُحْتَدُونَ اگر تم پکار ہوگے اور یہ تکلیف ہماری دور کرا دوگے تو پھر ہم ہدایت پر آ جائیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَزَابَ اِذَا هُمْيَا الْقُسُونَ جب وہ تکلیف اور وہ عذاب ہم ان سے کھول دیتے تھے دور کر دیتے تھے تو وہ اپنے اس عہد سے اپنے وعدے سے کو توڑ ڈالتے تھے اور اس سے مر جا دیتے تھے وَنَعْدَا فِرَوْنُ فِي قَوْمِهِ اور فرعون نے پھر یہ ہانک لگائی پکار لگائی دھنڈورہ پٹوا دیا اپنی قوم میں یا قومیں قَالَا یا قومیں عَلَيْسَلِ مُلْكُو مِسْر اس نے کیا دھنڈورہ پٹوایا اے میری قوم کے لوگوں کیا مِسْر کی حکومت میری نہیں ہے یہ ہے وہ سیاسی شرک تھاکن اللہ ہے اگر کوئی اور حقیقت کا بدعی ہو چاہے وہ ایک فرد ہو چاہے پوری قوم ہو چاہے پوری انسانیت ہو کفر ہے شرک اور اسی معنی میں فرعون نے دعویٰ کیا تھا خدا ہونے کا خدا ہونے کا وہ یہ معنی تو نہیں تھے کہ اس نے زمین آسمان پیدا کیا کون بے وکم ہوگا جو یہ مانتا کیا اسے پتا نہیں تھا کہ میں بھی ماں باپ سے پیدا ہوا ہوں جس طرح لوگ پیدا ہوتے ہیں میرا بھی بچمن تھا جس کو لوگوں نے دیکھا اس کے بڑے بڑے بھی ہوگئے خدا کیسے خدای کا دعویٰ اثر میں یہی تھا جس کو کہ یہاں پہ یورپ کی تاریخ میں آپ پڑھتے دیوائن وائٹس آف کنگز بادشاہوں کے اختیارات جو ہیں وہ دیوائن ہیں خدای ہیں وہ جو چاہے حکم دیں وہ جی مرضی ہے ان کا اختیاری مطلق ہے فائیڈل لیجسلیشن لیجسلیٹیب اتھولیٹی جو ہے وہ ہیں جو چاہیں گے وہ قانون بنا دے گی آر یہی سے بس انہوں نے تقسیم کر کے دماغ انسانوں کے اوپر تقسیم کر دی ہے کہ وہ جو تنوں گندگی کسی ایک فرعون یا نمرود کے سر پر رکھی ہوئی تھی وہ تولہ تولہ معاشا معاشا سب میں تقسیم کر دو ایک ایک ووٹ کی پرچی ان کو دے کر اور انہیں یہ دھوکہ دے دو کہ اب تم بھی حاکم بن گئے ہو تم بھی حکومت کے در تمہارا بھی عصہ ہو گیا ہے اسی پر تو جو علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے ابلیس کی ملنی سے شورا تو ایک ان کے اس ابلیس کے ایک مشہیر نے کہا دوسرے مشہیر سے خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغہ کے شر تو جہاں کے تاغہ فتنوں سے نہیں ہے با خبر بڑا فتنہ اٹھ گیا جمہوریت اب عوام حاکم ہو جائیں گے تو ہماری ابلیسیت کا کاروبار تو ختم ہو جائے گا ابلیسیت کے ہمارے سارے ہتکندے تو انسان توڑنے پر تل گیا ہے بادشاہ تو ختم کر رہا ہے اور وہ ڈیماؤکریسی کا شور مچ گیا ہے تو یہ تو ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات دوسرا کہتا ہے ہوں میں با خبر ہوں ہوں مگر میری جہاں بھی نہیں بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر یہ تو ملوکیت ہے ایک بڑی شکل ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر انسان میں ذرا احساس ہو گیا اب میں بھی تو انسان ہوں اچھا بھائی تو اس حاکمیت میں سے ایک طولہ ایک ماشا سب کو دے دو کفر تو کفر ہی رہے گا گندگی تو گندگی رہے گی چاہے وہ ٹنوں کسی کے انشس کے سر پر رکھی ہو اور چاہے وہ ماشا ماشا دینی جائے تو وہ در حقیقت گندگی جو ہے تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے با خبر تو یہ فتنہ وہی پرانا فتنہ ہے اطلاع رہا ہے بہرحال اس نے کیا دھڑوڑا پٹوایا کہا یا قومِ علیہ السلی ملکوں میں کیا بصر کی حکومت میری نہیں ہے بادشاہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے وحادی الانہار و تنریم انتہتی اور یہ تمام جو دہرے ہیں یہ میرے نیچے چل رہی ہیں اب اس کا ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا کہ میرے محل کے نیچے چل رہی ہیں مراد اصل میں یہ ہے کہ یہ میرے انتظام میں ہے میرے کنٹرول میں میں جس کو چاہوں موگا کھول دے دوں اور جس کو چاہوں بل کر دوں جس کو چاہوں آپ باشی کے لیے اس کو پانی دوں جس کو چاہوں رکھ دوں جو کچھ ہوتا ہے جو ہاتھ میں ہمارے کیا ہوتا ہے بڑے زمیدار جو ہیں چودری قسم کے وہ جو ہیں اس سے غلط طریقے سے پانی اپنے زمینوں کو دلواتے ہیں چارے دوسرے چھوٹے جو ہیں ان کی زمینیں پیاسی رہ جاتی یہ سارا میرے ہاتھ میں اختیار ہے میرے اختیار میں میرے قمضہ قنرت میں افلا تم سرون تو کیا تم دیکھتے نہیں امانا خیرون من حادل لذی ہوا مہین کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے یہ موسی یہ تو بلکل باعزت آدمی نہیں ہے یہ تو ہماری محکوم قوم کا فرد ہے حال تو اس کا یہ کہ ساپ بات نہیں کر سکتا لکنت ہے اس کے اندر تو کیوں نہیں اگر یہ واقعی اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کم سے کم اس کو سونے کے کنگن تو دے دیتا اتار دیتا دنیا آسمان سے پھینک دیتا اوپر کہ یہ کنگن پہل کر آتا ہے مرے مقابلے میں اور جا ماہ الملائکہ تو مخترینی یا اس کے ساتھ فرشتوں کی فوج چلی آرہی ہوتی صفحے بازے ہوئے فرشتیں آرہی ہوتے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَا تَعُو یہ نصب بہت اہم اس نے مت مار بھی اپنی قوم کی اور انہوں نے اسی کا کہنا مانا اسی طریقے سے ڈیباباغز آج جو ہیں وہ مت مار کنے لوگوں عوام کو کوئی ایک دگلگی روٹی کپڑا مکان دگلگی بجائی اور وہ جو اقبالی نے کہا ہے کیا امامان سیاست چاہ کلیسہ کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو وہ ایک ہو سے قوم جو دیوانہ اسی طریقے سے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ پھر وہ بڑی بڑی چیزیں نہیں دیکھتے بس اس وقت ایک نشا چار جاتا ہے تو یہ ساری جو اس کا جو اس نے جنڈوڑا پٹو آیا ہے اب اس کو دوبارہ دیکھئے کہ کس طریقے سے ان تمام دلیلوں سے اس نے اپنی عوام کی مت مار دی فَاسْتَخَفَّ اقل خودی اس نے اپنی قوم کی فَاَتَعُوْهُ اور وہ نے اسی کا کہنا مانا اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ یقیناً وہ لوگ خود بھی نافرمان ہی تھے فَلَمَّا عَاسَفُوْنَا جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا اس قوم نے فرعون نے اور اس کی قوم نے فَلَمَّا عَاسَفُوْنَا انتقَمْنَا مِنْهُمْ تو ہم نے انتقام لیا ان سے فَاورَقْنَاهُمْ اجْمَعِينَ اور ان سب کو غرق کر دیا فَجْعَلْنَاهُمْ سَلَفًا اب ہم نے انہیں بنا دیا ماضی کی داستان گزری ہوئی بات وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ اور پچھلوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا صدق اللہ العصیم